اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کلاس اٹھانویں سورہ آل عمران کی آیات ایک سو بیالیس تا ایک سو اٹھالیس کی تجویر ترجمہ تفسیر ملائزہ فرمائیں جاہدو منكم ولما یعلم اللہ الَّذین جاہدو منكم ویعلم الصابرین وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَوْنَ الْمَغْطَ مِنْ تَبْلِئَنْ تَلْقَوْمُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ بَأَنْتُمْ تَنْزُونَ وَمَا مُحَمَّدُ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمْ مَاتَ أَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى آخَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى آخِبَيْهِ فَلَنْ يَذُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْتَ مُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُغَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ سَوَابَتْ دُنِيَا نُؤْتِهِ مِنْحَا وَمَنْ يُرِدْ سَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْحَا وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ وَكَأَيٍّ من نبيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٍ وَكَأَيٍّ من نبيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٍ فَمَا بَهَنُوا لِمَا أَخَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَعْنُوا فَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَعْنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ فَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَعْنُوا وَمَا اسْتَكَعْنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ فَمَا كان قولَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وما كان قولهم قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتا ہم اللہ سباب الدنيا وحسن سباب الآخرة واللہ يحب المحسنین واللہ يحب المحسنین ام حسب تم کیا گمان کرتے ہو تم ان تدخل الجنة کہ داخل ہو جاؤ گے تم جنت میں بلما اور ابھی تک نہیں یعلم اللہ اللہزین ظاہر کیا اللہ تعالی نے ان لوگوں کو جاہدو جنہوں نے جہاد کیا منکم تم میں سے ویعلم الصابرین اور نہیں ظاہر کیا صبر کرنے والوں کو وَلَقَدْ كُنْتُمْ اور بِلَا شُبَى ٹھے تُمْ تَمَنَّوْنَا الْمَوْتَى عَرْزُو کیا کرتے موت کی مِنْ قَبْلِ اس سے پہلے اَنْ تَلْقَوْهُ کہ مِلَيْكُمْ اسے فَقَدْ رَائِيْتُمُوْهُ تو بِلَا شُبَى دیکھا تم نے اسے وَأَنْ تُمْ اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے وَمَا مُحَمَّدٌ اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اِلَّا رَسُولٌ مَگَرْ رَسُول قَدْ خَلَق بِلَا شُبَى گزر چکے ہیں مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُل ان سے پہلے پہت سے پیغمبر اَفَا اِمْ مَاتَا کہ اپس اگر فوت ہو جائیں اَوْ قُتِلَا یا شہید کیے جائیں اِنْ قَلَبْتُمْ پَلَٹْ جَاؤُگِ تُمْ اَلَا آقَابِكُمْ اپنی ایڑیوں کے بل وَمَنْ يَنْ قَلِبْ اور جو بھی پلٹ گیا عَلَا آقِبَيْهِ اپنی ایڑیوں کے بل فَلَنْ يَدُرَّ اللَّهَ جو حرگز نہ نقصان دے گا اللہ تعالیٰ تو شیعہ کچھ بھی وَسَيَجْزِ اللَّهُ اور انقریب بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ الشاکرین شکر کرنے والوں کو وَمَا كَانَا اور نہیں ہے لائق لِنَفْسِن کسی جان کے لیے انتموتا کہ مر جائے وہ اللہ مگر بِعِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے کتابا لکھا ہوا مُعَجْجَلَا مُقَرَّ وَقْت وَمَنْ يُرِد اور جو ارادہ کرے ثواب الدنیا دنیا کے ثواب کا نقطے ہی دیں گے ہم اسے منحا اس میں سے وَمَنْ يُرِد اور جو ارادہ کرے ثواب الْآخِرَتِ آخرت کے ثواب کا نقطے ہی دیں گے ہم اسے منحا اس میں سے وَسَنَجْزِ شَاْكِرِينَ اور انقریب بدلہ دیں گے ہم شکر کرنے والوں کو وَقَعِيِّمْ مِنْ نَبِيِّنْ اور کتنے ہی نبی تھے قَعَتْ عَلَىٰ لڑتے رہے مَاہُوا ان کے ساتھ رِبِّيُّنَا رَبْ وَالِ قَسِير بہت سی تعداد میں فَمَا وَحَنُوا تو نہیں سُستی کی انہوں نے لِمَا اس پر اصوابہم جو پہنچا انہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وَمَا ضَعُفُوا اور نا کمزور ہوئے وہ وَمَسْتَقَانُوا اور نا دبے وہ وَاللَّهُ اور اللہ تعالی يُحِدْ مُسْتَابِرِين پسند کرتا ہے سبر کرنے والوں کو وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ وہ نہیں تھا کہنا ان کا إِلَّا مَگَرْ اَنْ قَالُوا کہتے تھے وہ رَبَّ نَغْفِرْ لَنَا اے ہمارے رَبْ بَخْشْ دے ہمارے لئے جُنُوبَنَا ہمارے گُنَا وَإِسْرَافَنَا اور ہماری زیادتیان فِي عَمْرِنَا ہمارے کاموں میں وَثَبِّتْ اور ثابت رکھ اقدامنا ہمارے قدموں کو وَنْسُرْنَا اور مدد کر ہماری عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کافر قوم کے خلاف فَآتَاهُمُ اللَّهُ تو دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے ثواب الدنیا بدلہ دنیا کا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے آخرت کا وَاللَّهُ اور اللہ تعالی يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو سورہ آل عمران میں ہم پچھلے کئی اسباق سے غزوہ احد کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں اسی تسلسل میں آج کا سبق ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اَمْ حَسِبْتُمْ عَنْتَدْ خُلُو الْجَنَّةِ غزوہ احد جس میں ایک شدید مقابلے کے دوران ستر مسلمان صحابہ شہید ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے آپ علیہ السلام زخمی ہوئے مسلمان پریشان ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم کسی مشکل میں داخل ہوئے بغیر جنت میں داخل ہو جاؤ گے اسی طرح کے سنگین حالات سے گزرے بغیر تم جنت کے دروازے پر پہنچ جاؤ گے اَمْ حَسِبْتُمْ عَلْتَدْ خُلُو الْجَنَّةِ تمہارا یہ خیال ہے کہ تم بہت سہل اور آسان طریقے سے جنت میں چلے جاؤ گے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے وہ لوگ جو حقیقی مجاہد ہیں ان کو ظاہر نہیں کیا وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور وہ جو اس مشکل اور کرب کے دور سے گزرے اور انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا ان کو اللہ نے ابھی تک ظاہر نہیں کیا یعنی جہاد ایک ایسی عبادت ہے کہ اس سے مومن اور منافق الگ ہو جاتا ہے صبر کرنے والا اللہ کی احکام پر اپنے آپ کو کھڑا لکھنے والا بالکل فاضح ہو جاتا ہے پھر اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے وہ اصحاب جو غزوہِ بدر میں شریک نہیں ہو سکے یا اس غزوے میں جو مسلمان شہید ہوئے وہ ان سے اس طرح کا اظہار کرتے تھے کہ اگر ہم بھی اس غزوے میں ہوتے ہمیں بھی شہادت کی سعادت ملتی تمہیں شہادت کسا ماحول نہیں ملا تو تم اس کی عرضو اور تمنا کیا کرتے تھے اب جب تم غزوہ احد سے گزرے فقد رأیتمو تم نے وہ شہادت کے حضور کا راستہ وہ ماحول دیکھا وَأَنْتُمْ تَمْزُرُونَ اور تم اپنے عائزہ اور اقارب کو اپنے ساتھیوں کو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہوئے عملا دیکھ بھی رہے اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ خبر پھیلائی گئی غزوہ احد کے دوران کہ آپ علیہ صلی اللہ وآلہ شہید کیا وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رسول قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بھیجے ہوئے ایک نمائن دے ایک رسول ایک بشر ہیں قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُل ان سے پہلے کتنے پیغمبر آئے اور چلے گئے اَفَئِمْ مَاتَ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں عام موت خوت ہو جائیں طبعی موت چلے جائیں اَوْخُتْ اِلَّا یا اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں اِن قَلَبْتُمْ عَلَا آقَابِكُمْ تم کیا اللہ کے دیئے ہوئے حکم کو چھوڑ کے اپنی پیڑیوں کے بل پلٹ جاؤو گے مُر جاؤو گے یعنی ایک سوالی یا رشان ہے کہ اللہ کی طرف سے جو حکم آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پابندی لگی ہو اس کی تکمیل کے بغیر کسی طرح کے حالات ہوں آپ نے پیچھے لیا ہم اگر نماز میں ہوں تھوڑی سی کوئی دائیں بائے سے آواز آ جائے تو ہماری توجہ ساری نماز سے باہر نکل جائے مارکہ احد ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ کے بارے میں جو غلط خبر بھیلی اس پر تبصرہ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ایک رسول ہے ایک بشد ہے اللہ کے نمائن دے اور ان سے پہلے بھی اس طرح کے نمائن دگان دنیا پر آتے رہے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تبعی موت فوت ہو جائے یا آپ کو شہید کر دیا جائے انقلب تم اللہ کا دیا ہوا تصویت کیا ہوا فرطی کام چھوڑ کے پلٹ جاؤ گے ومی الخلی اور جو بھی پلٹ جائے ایسے حال میں اللہ اقیب عمل سے اللہ تو کوئی ضرر نہیں پہنچ وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ آئے گا جو بھی اللہ کے آکام مان کے اس کے شکر گزار بنے رہے اللہ کو لازم اس کا اچھا پرلا مہیا کرے وما کانا لنفس انتمو تا اللہ بی ازن اللہ کوئی بھی نفس کوئی بھی جان جو ہے وہ اپنے طور پر اللہ کے مقرر کرتا وقت کے بغیر مر نہیں سکتی اور مرنے کے بعد حاصل کیا ہوتا ہے جس کے دل میں عرض خواہش تمنا جستجو یہ ہو کہ ہمیں دنیا کا مال میرے اللہ کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہم اسے دنیا کا کھلا مال دیں جو آخرت کا ثباب آخرت کے بدلے کی خواہش اور عرض رکھتے ہیں ہم انہیں وہی عطا کریں گے وسانجز شاکرین اور شکر گزار لوگوں کو ہم خوب بدلہ دیں پھر اللہ نے فرمایا کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ سلام کے ساتھ آپ کا لڑنا بہت بڑا عمل ہے آپ کا یہ پہلا عمل نہیں ہے کتنے نبی گزرے ان کے ہمرا اللہ کے بہت سی تعداد میں بن دیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے لڑتے رہے اور ان کا حال ان کی استقامت یہ تھی فَمَا وَحَنُوا نَا وَسُفْت ہوئے لِمَا أَصَابَهُم فِي سَبِیلِ اللَّهِ انہیں اللہ کے راستے میں لڑنے کے دوران اگر کوئی مشکل در پوچھ ہوتی فَمَا وَحَنُوا كَتْعَن کسی طرح کی انہوں نے کیسے اللہ سے دعا ہم نے کیا پڑھنا وَمَا كَانَ قَوْلَهُم جب وہ کسی مشکل میں ہوتے ان کا اس کے علاوہ اور کوئی کہنا کوئی ان کا تبصرہ نہیں ہوتا إِلَّا ان قَالُوا صرف یہ ہی کہتے مشکل کے وقت سے گزرتے ہوئے اللہ سے مانگی جانے والی قرآن دعا آپ کو ایک اسائلمنٹ دی جا رہی ہے کہ اس کے پہلے ابھی چوتھے پارے میں ہم بہت زیادہ قرآن نہیں کٹولنے والا آپ نے دھونڈ کے اگلے افدے لانی ہے کہ اس سے پہلے بار بار گھراتے رہیں کون کون سی ہم دعائیں پٹ چکے اور میں نے بہت بار گزار کی کہ آپ نے اس کو زبانی یاد کر وہ ساری دھونڈ کے لانی ہے سائنمنٹ آپ کے لئے تو یہ دعا میرا پورا حسن زن ہے آپ کے مطلب کے اکثر بھائی آپ خود کھڑے ہو کے مجھے سنائیں گے ربنا غفر لنا ظنوب بنا و اسرا فنا اللہ ہمارے گناہ ہماری زیادتیاں جو کاموں میں ہم سے ہوتی رہی معاف کر دے اللہ ہمارے قدموں کو قائم رکھ ہمیں اپنے عظم پر قائم رکھ و انصرنا عن القوم القافرین اور قافر قوم کے مقابلے میں اللہ تو ہماری مدد فرما اللہ نے فرمایا کہ ایسے کام کرنے والے لوگ جو نبیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے اللہ کے دین کی سربلندی کا کام کرتے رہے نہ انہوں نے کوئی سستی دکھائی نہ کمزوری نہ کسی معاملے میں آجز ہوئے دبے اور اللہ کے راستے میں کھڑے ہو کر اللہ سے اس طرح کی دعائیں کرتے رہے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دنیا میں بھی ان کے محسنین اور اللہ نیکی کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے اللہ ہمیں اپنے ایسے بندوں میں شامل فرما دے وآخر دعوانا الحمد اللہ رب العالمين